دعا انسان فریاد کرتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی مشکل سے نجات کے لئے بیمار آدمی جب اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اپن بیماری سے نجات چاہتا ہے اسے اللہ کے ساتھ دوسری وابسگیاں یاد نہیں رہتی وہ صرف علاج چاہتا ہے موالد چاہتا ہے شفاہ چاہتا ہے غریب کی دعا غریبی سے نجات کے لئے ہے محبت کرنے والے اللہ سے محبوب کا قرب مانگتے ہیں اگر اس کے ہر انسان ایک الگ خواہش لے کر اللہ کو پکارتا ہے اگر گوش باطن سے سنا جائے تو یہ کائنات ایک مجسم فریاد کی صورت منظر آئے گی دعا کا شعور فطری طور پر ودیت کیا گیا ہے عداب دعا اور فضیلت دعا مذہب نے سکھائے ہیں لیکن یہ شعور زندگی میں موجود ہے بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کی عداب دعا خود بخود آ جاتے ہیں جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی دعا ان کے دل سے نکلتی ہے بلکہ ان کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے دعا کی سب سے بڑی حوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہو وہیں دعا منظور کرنے والا ہے اگر آپ باواز بلند دعا مانگے تو یہ دور سے سنتا ہے اگر آپ دل سے دعا مانگے تو وہ نزدیک سے سنتا ہے دعا کا انداز تقرب کے اظہار کا اعلان ہے دعا الفاظ کی محتاج بھی ہے اور الفاظ سے بینعاز بھی دعا منظور فرمانے والا خود یہ انداز عطا فرما دیتا ہے ہاتھ اٹھانا بھی دعا ہے ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود حاصل نہ کر سکیں لیکن جس کا حاصل کرنا نہ ممکن ہو مثلا ہم یہ نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں پرندوں جیسے پر آتا کرے کیونکہ یہ ممکن نہیں حال بتائیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑا کیونکہ یہ ممکن ہے دعا پر اعتماد ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے یہ پڑی نصیب کی بات ہے کہ انسان دعا کا سہرہ حاصل جانے نہ دے جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چین لیتے ہیں دعا مانگنا شرط ہے منظور یہ شرط نہیں اللہ کریم کے پاس مکمل اختیار ہے چاہے تو گنے گار کی دعا منظور فرما لے دعا آخر سوال ہی تو ہے ماننے والا مانے یا نہ مانے صاحبی دعا خود بھی ابتلاہ سے گزرتا ہے یہ زندگی ہے اس میں غم ضرور آئے گا تکلیف ضرور آئے گی بیماری ضرور آئے گی اور پھر موت بھی ضرور آئے گی ان حالات میں دعا کا مقام کیا رہ گیا ہے دعا کا یہی مقام ہے کہ انسان تکر بیلاہی کی خواہش کو کمزور نہ ہونے دے دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے دعا یہ ہے کہ ہمارا دل نور ایمان سے روشن ہو دعا یہ ہے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں منظور ہونے والی دعاوں کی آگہی عطا فرمائے اور دعائیں جن پر باب قبول بند ہو اس کی توفیق عطا نہ فرمائے انسان اکثر ان چیزوں کو بسند کرتا ہے جو اس کے لئے نقصان دے ہیں اور اکثر ان چیزوں کو نا بسند کرتا ہے جو اس کے لئے مفید ہیں ہم اپنی بسند کی چیزیں مانگتے ہیں اور جب یہ حاصل نہیں ہوتی تو ہم شور مچاتے ہیں حالانکہ اس کا حاصل نہ ہونا ہمارے لئے مفید ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ مسلون دعائیں مانگی جائیں ہمیں دعاوں کی تعلیم دی گئی ہے بچے کے پیدا ہونے سے لے کر میت تک ہر مقام پر دعا کا ربط رہتا ہے مسل معمولی سے واقعہ ہے آئینہ دیکھنا اس لئے کہ دعا ہے کہ اللہ میرے چہرے کی طرح میرے کردار کو بھی خوبصورت بنا روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا گڑ گڑا کر ایک مقرب فرشتی کا وہاں سے گزر ہوا عبید پہچان گیا کہ فرشتہ ہے بولا بھائی میری چند دعائیں اللہ میہ کے ہاں پہنچا دو پھر اس نے عارض ہوئے گنوانے شروع کی فرشتہ بولا بس 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 میں سمجھ گیا وہ بولا کیا کیا سمجھ گئے ہو ابھی تو بات مکمل نہیں ہوئی بس بات اتنی سے ہے کہ ہم اس سے اس قرب کے علاوہ سب کچھ مانگتے ہیں اور پھر گلہ کرتے ہیں کہ دعا منظور نہیں ہوتی ہم دوسروں کی تباہی اور ہلاکت کی دعا مانگتے ہیں جو کیسے منظور ہو دعا سے بلا ٹلتی ہے زمانہ بدلتا ہے انسان اپنے عمال کے عبرت سے بجھ جاتا ہے ماں کی دعا دشتے ہستی میں سایہ اب رہے پیغمبر کی دعا امت کے لئے فلاہ ہے دعا کی افادیت برحق ہے دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی قدر اس لئے کرنی چاہیے جیسے منعیم کی دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے اس نے ہماری دعاوں کو قبول فرمایا اس کا احسان ہے کسی کے احسان کا کسی کے احسان کو اپنا حق نہیں سمجھ لینا چاہیے نیک آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہ گاروں کی بکشش کی دعا کرے جاگنے والے کو چاہیے کہ سونے والوں کی فلاہ کی دعا کرے قوم کے ہر فرد کو قوم اور ملک کی سرفرازی کی دعا کرنی چاہیے صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے اس کی دعا مقبول ہوتی ہے جس کو انسانوں سے جانوروں پرندوں گرز کے ہر زی جان سے محبت ہو محبت نہ ہو تو دعا محض تکلیف ہے زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ ہے اس کی خیریت کی دعا مانگی جائے اور زندگی بھی خیریت سے گزر جاتی ہے نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہوتا ہے سب کی بھلائی چاہنے والا ہی مقبول بارگاہ ہے اللہ کے سب سے زیادہ وہ حسنی محبوب ہے جس کو رحمت ہر دعالم بنا کر بھیجا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ مقبول ہوتی ہیں اور قابل قبول ہوتی ہیں اب احتساب میرے گناہوں کا کس لیے اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا بہرحال جب تک زندگی ہے دعا رہے گی دعا آ ہے فریاد ہے شب تاریخ کی تنہائیوں میں ٹپکنے والا آنسو بھی دعا ہے سر نیاز کا بے نیاز کے سامنے جھک جانا بھی دعا ہے کسی بے بس کی نگاہ کا خاموشی سے سوے فلک تک اٹھنا بھی دعا ہے کسی دور رہنے والے کو محبت سے یاد کرنا بھی دعا ہے روح کی مخلصان آرزو بھی دعا ہے دعا دینے والے کے در پہ کبھی سائل بن کر جاتے ہیں اور کبھی دعا دینے والا سائل بن کر ہمارے در پر دستک دیتا ہے ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں ہماری دعایں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی منظور ہو یا نامنظور دعا بدستور جاری رہنی چاہیے امید کرتا ہوں آج کس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملنا ہوگا مجھے اجازت دیجئے اور آنے والی بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارے سائل کو سرکرائب کیجئے